ہیلو ایپریون بیہار منتن پر آپ کا سواگت ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کئی ساری اگزام آپ کے قریب آنے والے ہیں اگدم ٹھیک ہے کئی تو اگدم دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں تو کئی لوگ آپ لوگ موک ٹیسٹ پریکٹیسٹس وغیرہ گھر پر لگا رہے ہو کہ میٹس میں کئی ساری چیزوں میں کیلکولیشن کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہم کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے تو اسی کیلکولیشن کے پارٹ کو انہینس کرنے کے لئے اس کی طاقت کو بڑھانے کے لئے ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کو پروائیڈ کرنے والے ہیں انہی چھوٹی چیزوں میں سے ایک چیز ہم یہاں پر لے کے آئے ہیں کہ آج ہم نکالنا سکھیں گے کہ how to find square roots یعنی کہ ورگمول کیا آپ کیسے کریں ٹھیک ہے تو ورگمول نکالنے کی جو ٹرکس ہوتی ہیں کیسے جلدی سے ورگمول نکالنے کے ہم کسی بھی نمبر کا وہ کیا ہوتا ہے تو اس چیز کو بہت دھیان سے دیکھے گا تو ایک بات سب سے پہلے یہ جا لیجئے جو thumbnail میں ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہو یوٹیوب پر کہ دو سیکنڈ میں نکالنے دو سیکنڈ میں یہ نکالنے دو سیکنڈ میں وہ نکالنے دو سیکنڈ میں کچھ نہیں ہوتا ایک دو ہو گیا کچھ نکلا نہ تو بس ایسے فالتو کی چیزوں میں نہیں پڑنا ہے سمجھ لگتا ہے ہر ایک چیز میں at least 10 سے 12 سیکنڈ بھی لگ سکتے ہیں تو کم سے کم اتنی چیزوں تو رکھو اور پیکٹس ہو جائے گی تو ہاں 6 سے 7 سیکنڈ at least لگیں گے جھوٹ نہیں بولنا ہے کسی بھی چیز میں تو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے یہ بات یاد رکھو ایک سے لے کے دس تک کی سکوئر آپ کو یاد ہونے چاہیے ایک سے لے کے دس تک کی سکوئر آپ کو یاد ہونے چاہیے ورگ یاد ہونے چاہیے کیوں صرف ان کے آخری کا انگ کے یاد ہونا چاہیے ایک کا سکوئر کریں گے تو last میں ایک آتا ہے 2 کا سکوئر کریں گے last میں 4 آتا ہے 3 کا سکوئر کریں گے 9 آتا ہے 4 کا سکوئر کریں گے last میں 6 آتا ہے 5 کے سکوئر میں last میں 5 6 کے سکوئر میں last میں 6 7 کے میں 9 8 کے میں 4 9 کے میں 1 اور 10 کے میں last میں 0 یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا دو دو سنکھیاں ایسی ہوتی جن کے last میں سیم چیز آتی ہے جیسے 1 اور last میں 9 کے سکوئر میں last میں 1 ہی آتا ہے 2 اور 8 کے سکوئر میں last میں 4 ہی آتا ہے 3 اور 7 کے سکوائر میں لاشٹ میں 9 آتا ہے 4 اور 6 کےسکوائر میں 6 ہی آتا ہے اور 5 اور اسکوائر میں 25 آتا ہے تو بس کیسے کرو گے ایک سوال سے سیکھتے ہیں ایک سوال دیکھو سوال ہے کہ 1849 کا ورگ مول نکالنا ہے تو لاشٹ والا نمبر دیکھیں گے 9 تو ہم یہ دیکھیں گے 9 کس کے ورگ میں آتا ہے تو بھئیہ como یا تو 3 کے ورگ میں آتا ہے یا پھر 7 کے ورگ میں آتا ہے یعنی کہ اس کا جو آخری انگ ہوگا اس کے ورگمول کا وہ یا تو تین ہوگا یا سات ہوگا بس اتنی سی بات ہے پھر دو انگ آپ کو کاڑ دینا ہے بس یہ دیکھنا ہے اٹھارہ اٹھارہ کو آپ کیا کرو گے بھئی اٹھارہ کی جسٹ پہلے کوئی ایسا ورگمول دیکھو جو آپ کو یاد ہو جو ورگمول جسٹ اس کے پہلے کون سا ہوتا ہے تو آپ کہو گے سر سولہ ہوتا ہے چار کا سکوئر یعنی کہ اس کے پہلے اکائی کے انگ کے بعد جو پہلا انگوں کا اس سنکھیا وہ چار تو definitely ہوگا اب ادھر اکائی کے انگ پہ کیا ہے گا تین یا سات میں سے ایک ہی چیز آئے گی اس میں سے کیا ہے گا یہ آپ کو دیکھنا ہے تو یہ چار جو ہے نا آپ نے نکالا ہے اس کو اپنی مرجی سے ایک ایک ایکسٹرہ بڑھا کہ اس میں گنا کر دو تو کہو گے آپ بیس آیا یہ بیس سے یہ اٹھارہ چھوٹا ہے یا بڑا اگر یہ چھوٹا ہے تو یہ چھوٹا والا نمبر لے لو بس اتنا ہی آنسر ہے تیتالیس کا ورگ ہوتا ہے اٹھارہ سو انچاس بات پلے پڑی چلو تو اتنی سی بات سے ہی جرہ کچھ سوالوں کی پیکٹس کر لیتے تو ابھی بہت اچھے سے ایک چیز اگدم دماغ میں بیٹھ جائے گی لازٹ میں کیا آیا ایک تمہیں پتا چلا بھی یہ یا تو ایک کے سکوئر میں ایک آتا ہے یا نو کے سکوئر میں ایک آتا ہے یعنی کہ اس کا آخری کا انگ یا تو ایک ہو سکتا ہے یا نو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لازٹ کے دو انگ کٹ دیئے بچہ ہمارے پاس چوبیس چوبیس کو پہلے اس کے کون سا سکوئر آتا ہے تو آپ کہو گے سر جی سولہ آتا ہے چوبیس کے پہلے پورڑ ورگ ڈھونڈنا ہوتا ہے چوبیس کے پہلے کون سا آتا ہے جسٹ تو سولہ آتا ہے سولہ کس کا ہوتا ہے چار کا یعنی کہ چار اس کے پہلے انگ تو پہلے ہی آئے گا تو آپ کہو گے یہ بڑا ہے تو بڑا والا نمبر لے لو آگیا 49 49 ہی چوبیس جیرو نو کا کیا ہوتا ہے ورگ مول بات پلنے پڑی بلکل اب آگے سوال دیکھو دس چوبیس کو اگر نکالنا ہے تو یہ دیکھو لازٹ میں تم نے چار دیکھا چار دو سنکھاؤں میں آتا ہے یا تو دو میں آئے گا دو کے سکوئر میں چار آئے گا یا پھر آٹ کے سکوئر میں چار آئے گا تو دو یا آٹ میں سے ایک سنکھا آنی ہے دو انکھ کار دی ہے ہمارے پاس بچا دس دس میں کیا ہے تو آپ کہو گے سریح دس ہے نا یہ دس یا تو بنتا ہے دس کے پہلے کا کون سا سکوئر ہوگا نو تو آپ کہو گے نو آتا ہے نو کس کا سکوئر ہوتا ہے تین کا تو تین تو اس کے پہلے definitely آئے گا دو اور آٹ میں لازٹ میں کیا ہے گا بس یہ چیک کرنا ہے تو تین کو اپنی مرجی سے ایک بڑھاؤ اور بس اس میں گناہ کر دو تو آپ کہو گے بارہ بتاؤ بارہ سے دس چھوٹا ہے یا بڑھا ہے چھوٹا ہے نا تو بس چھوٹا والا نمبر لے لو بات پلے پڑ گئی بہت اچھے سے بھائیا تو یہ دیکھو آٹ سو اکتالیس لازٹ میں کیا ہے ایک ایک بھائیا یا تو ایک سے بنے گا یا نو سے بنے گا دو انکھ آٹھ دیئے دو انکھ آٹھ کے پہلے کونسا سکوائر ہوتا ہے تو آپ کہو گے چار بنتا ہے دو کے سکوائر سے تو دو لکھ لیا اب دو میں اپنی مرجی سے ایک بڑھایا اور گھنیا کر دیا آیا چھے چھے سے یہ آٹھ بڑا ہے آٹھ بڑا ہے نا تو بڑا والا سکوائر لے لو بڑا والا نمبر ہو گیا کام انتیس کا سکوائر ہوتا ہے آٹھ سو اکتالیس چالیس چھے آنوے کے لیے دیکھو لاسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے چھتیس آتا ہے چھے کا سکوائر چھے میں ایک مرجی سے بڑھا ہے چھے ستے بیالیس بیالیس سے چالیس چھوٹا ہے یا بڑا ہے بھئی چھوٹا ہے چھوٹا والا نمبر لے لو بات پڑ لے پڑی بلکل اب تم ہی اکدم سمجھ گئے آج رہا دو اور بڑے نمبر کر لیتے لاسٹ میں لکھا ہے نبے پچیس کیا لکھا ہوا ہے پانچ بھئی یہ پانچ کے وال پانچ کے ہی سکوائر میں آتا ہے اس میں تو کچھ چیکی نہیں کرنا جب بھی لاسٹ میں پانچ ہے نبے نبے کے جسٹ پہلے ایسا کونسا نمبر آتا ہے تو نو نو آئے اکیاسی ہوتا ہے تو بس نو آ گیا لاسٹ میں پانچ ہی آنا ہے کیونکہ دو نمبر سے بنتا ہے نہیں پانچانبے کا سکوائر نبے پچیس بہتا ہو کتا بڑیا لاسٹ میں کیا ہے نو تم کہو گے بلکل تین سے بنے گا ہے نو یا سات سے بنے گا نو دو انکار دیئے پچھتر پچھتر کے جس پہلے کونسا آٹھ اٹھے چونسٹ ہوتا ہے تو آٹھ کا اسکوائر آتا ہے آٹھ میں ایک بڑھاؤ آٹھ ساتھے چھپن چھپن سے پچھتر بڑھا ہے یا چھوٹا ہے سوری آٹھ میں ایک بڑھاؤ نو تو کہو گے نو اٹھے بہتر بہتر بڑھا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے جو دکھو بہتر سے بڑا ہے تو بڑھا والا نمبر لے لو 87 اس کا آنسر آ گیا بتاو کتنا صحیح ہے کر پاؤ گے ہے بڑھیا ورگ مون نکالنا سیکھ گئے چلو یہ بھئی ہے دو ایک ہوم وقت کے لیے سوال ہے اس کا کومنٹ باکس میں آنسر کرنا ٹھیک ہے ایک بار اس کو نکال کے دکھانا اور کومنٹ باکس میں آنسر کرنا یہ کس کا آنسر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی بوسٹر ٹائپ کی کوششنز کی جو ویڈیوز ہیں جو آپ کی کیلکولیشن کو انہینس کریں گی بڑھیا کریں گی وہ چیزیں ہم یہاں پر آپ کو پروائیڈ کریں گے تب تک کے لیے رکھئے اپنا خیال اپنے ماباکہ خیال جہن جہ بھارت بندے ماترم بھارت ماتا کی جہن